خدا جی آپ سب کو خوش رکھیں آج جو ہم سرگم پلٹا کریں گے یہ راگ جان پوری ہے راگ جان پوری سرگم پلٹا دیکھیں اور سیکھیں ٹھیک ہے ویڈیو کا ٹیٹل یہ رکھا ہے تو کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی میں ابھی اس کا آپ کو کلیر کر کے بتاؤں گا راگ جو ہے جان پوری یہ راگ جان پوری جان سے نام لیا گیا ٹھیک ہے یہ انگریز کے نام پہ راگ بنا ہے یہ راگ جو ہے یہ راگ اسابری تھاٹ کا راگ ہے اور اس کے رو میں چھے سر ہیں اب رو میں ساتوں سر ہیں ٹھیک ہے تو گانے کا وقت جو ہے اس کا دین کا دوسرا پہر ہے ابھی دیکھیں راگ میں جاتے ہوئے چھے سر لگے گی ہیں ٹھیک ہے آتے ہوئے ساتوں سر لگیں گے تو راگ کی جو جاتی بنتی یہ بنتی شاڑب سمپورن اس میں جو کومل سر ہے وہ گاہ ہے دھا ہے نی ہے بکایا جو سر ہیں وہ سبھی شود لگتے ہیں سا بھی شود ہے ماں پا سا ٹھیک ہے یہ تو مطلب سا ویسی ہے نا یہ سا تو سا جائے گا نا سا لیکن سات سر گنے جائیں گے ٹھیک ایک دو تین چار پانچ چھ سات یہ کھالی ہے لیکن یہ سات لینا ہے ٹھیک ہے تو بکایا مطلب میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو اچھے طریقے سے بتا سکوں تو اچھے طریقے سے سیکھیں گے اور آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا یہ راگ جاؤن پوری کس طرح مطلب یہ راگ جاؤن پوری تو مطلب یہ انگریز کے نام پر بنا تھا راگ اور یہ انگریز نے اپنے نام پر راگ رکھوایا تھا تو اس نے مطلب پیسے دیئے ہوں گے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا لیکن اس نے بنوایا تھا اپنے نام پر یہ راگ ابھی دیکھیں اس کا جو وادی سر ہے وہ ہے دھا یعنی کہ دیوت گاہ گندھار ٹھیک ہے زیادہ جو استعمال ہو رہے ہیں اس راگ میں وہ دھا گاہ ٹھیک ہے تو میرا حل گانے کا ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا کہ دن کا دوسرا پہر ہے دوسرا پہر ایک دو بجے بارہ بجے بھی دوسری کار ساکتے ہو ٹھیک ہے تو ابھی اس کا ہم رو دیکھیں گے اب رو دیکھیں گے اور وہ کس طرح ہم جائیں گے واپس کس طرح آئیں گے وہ دیکھیں گے سانی دھاپا دھانی سانی سانی دھاپا مگری مطلب کہ کافی لوگ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ضبور ہے اے میرے شاہِ خدا بندہ مطلب کہ راگ درباری ہے راگ درباری بھی راگ درباری کاندھڑا راگ جاؤن پوری راگ درباری کاندھڑا راگ جاؤن پوری تے راگ درباری تین راگ ایک جگہ تین ہے تینہ دی وانڈ کرنی بہت مشکل ہے مطلب بڑے تریقے نا وانڈوں دی یہ نا دی تینہ دی تینہ دیگر تینہ درباری کاندھڑا راگ درباری کاندھڑا راگ درباری کاندھڑا سا رے مابدھڑا نیسا سانی دانی ریسا راگ درباری کاندھڑا مابدھڑا مگری سا ابھی دیکھیں ذرا مطلب کہ پھونتے ہیں کافی لوگ جڑے نے وہ مطلب کہ کافی لوگ مطلب استاد بانگے جڑے جڑے لوگ مطلب کہ میرے کو سکھ رہے پانچھے مینے لاؤں دے چلو چلو کونی خدا برکت مطلب کہ گلا شکوا کسیتے کی اُنایا ٹھیک ہے ابھی دیکھیں جاؤن پوری یہ کس طرح بنے گا جاؤن پوری یہ اس طرح بنے گا کہ جاتے ہوئے ہم یہاں تو بیچ میں پھر جاتے ہوئے گاہ لگائیں پھر درباری ہوگا ٹھیک ہے اگر جاتے ہوئے گاہ نہیں لگ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور مجھے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے اے میرے شاہِ خدا بندہ بڑی آئی تیری کر ٹھیک ہے جان دیا سیتھوں مطلب کہ جان دیا جان دیا اے میرے شاہِ خدا بندہ بڑی آئی تیری کر اگاویچ نہیں لگن دیا ٹھیک ہے یہ تھی جانا میں جاؤن پوری چاہی رہ رہا کہیں لیکن لیکن میرا جڑا ہاں کسی ہو میں اپنا ادا کر دیتا ہون مطلب پہ تو آڈیا اپنی مرضی ہے تو اسی مطلب کہ جسنا مرضی فالو کرو 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 ہے میرے شاہِ خود دار مندہ بڑی آئی تیری تیرا میں سعدہ تیک بیان تیرا بڑی آئی تیری موسیقی 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 جب آپ سیکھ جائیں گے مطلب خدا کرے آپ لوگ سب ہی کام جاب ہو کچھ لوگ تو مطلب سال لگاتے ہیں دو سال لگاتے ہیں نہیں سمجھاتی تو وہ چھوڑ دیتے ہیں تو خدا آپ کے اکل دنائی میں یہ بات ڈالے اور آپ اسی طرح کرتے رہیں خدا کے نام کو جلال دیتے رہیں تو میری مطلب کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوگی کہ جو مجھ سے سیکھ رہا ہے وہ آگے بڑھے میری جو بھی رہنمائی چاہیے وہ میں خدا کے فضل سے دوں گا اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ سب کا ہی ہے ظاہر سی بات جب میں مروں گا وہ میں ساتھ تو لے کے نہیں جاؤں گا یہاں پر ہی رہ جائے گا تو وہ جس کے پاس بھی ہوگا وہ اچھے لفظوں سے مجھے یاد تو کرے گا خدا آپ سب کو خوش رکھے تو ویڈیو پہ آنے کا ویڈیو کو آگے شیئر کرنے کا آپ سب کا شکریہ خدا آپ سب کو برکت دے خود بلیس یو آل تینکیو سو مچ ویڈیو پیانے کا